اس ویڈیو میں بات کرتے ہیں اب تک کی سب سے زیادہ ٹی آر پی لینے والے ڈرامو کے بارے میں جنہوں نے کئی بڑے بڑے ڈرامو کو پیچھے چھوڑ دیا اور ٹی آر پی میں سب سے آگے نکل گئے اور ریکارڈ پر ریکارڈ بنایا تو ایسے ہی حیران کر دینے والے ہائی ایس لیٹڈ پاکستانی ڈرامو کو جائنے کے لیے ایک تو یہ ویڈیو لازمی دیکھیں اور دوسرا ہمارے چینل کو کردے سبسکرائب اگر آپ نے ابھی تک نہیں کیا تو ڈراما سیریل دلے گمشدہ ناظرین جیو ٹی وی پر چلنے والا یہ ایک میگا ہیڈ ڈراما سوپ تھا جس نے بہترین سٹوری کی وجہ سے سترہ پوائنٹ زیرو کی ٹی آر پی لے کر کئی بڑے بڑے ڈرامو کو پیچھے چھوڑ دیا اسے سائر عارف نے لکھا اور شکیل خان نے ڈاریکٹ کیا جبکہ لیڈ کاسٹ مہینہ الطاف آگا علی امبر خان اور مرزا زین بیک شامبل تھے ڈراما سیریل دلے گمشدہ کی کہانی دو کزن بہنوں زارہ اور علیزے کے درمیان دشمنی انتقام اور حسد کے گرد گھومتی ہے زارہ اپنے والدین کی موت کے بعد چچا کے غیر رہتی ہے جہاں اس کی کزن علیزے بھی رہتی ہے اور علیزے خودگرز اور جوڑ توڑ کرنے والی ایک لڑکی ہوتی اور یہ کردار امبر خان نے نبایا جسے نیگٹیب کردار کرنے پر کرٹکس کی طرف سے کافی پسند کیا گیا اور یہ ایک ہائی ٹی آر پی لینے والا بڑا ڈراما بنا ڈراما سیریل دلے گمشدہ دو ہزار انیس میں جیو ٹی وی پر اونیر ہوا ڈراما سیریل تھوڑا سا حق عمران عباس اور آئیزہ خان کا یہ ایک ایسا ڈراما تھا جو ہر غر کا پسنددہ ڈراما بنا رہا اور پھر اس ڈرامے کی ایک اپیسور نے سترہ پوائنٹ نائن کی ٹی آر پی لے کر اپنے وقت کے کئی بڑے ڈراموں کو پیچھے چھوڑ دیا اس ڈرامے کے رائٹر عدید رزاق تھے جبکہ احمد بٹی نے ہدایات دی ڈرامے میں عمران عباس اور آئیزہ خان نے مرکزی کردار نبایا اور یہ ان دونوں کا چوتھا بڑا ڈراما تھا اور اب شائقین کی بھرپور ڈیمانڈ ہے کہ یہ دونوں ایک بار پھر سے سکرین پر آگ لگانے کے لیے دوبارہ سے آئیں جبکہ اگر اس ڈرامے کی دیگر کاسٹ کے والے سے بات کریں تو سوہ فیصل، فردوس، جمال، مشال خان، ندہ ممتاز اور بیرو سبزواری شامل تھے ڈراما مزیک تھا اور پھر سٹوری بھی ایسی کہ جسے دیکھنے والوں نے خوبصراحہ ڈراما سیریل تھوڑا ساکھ 2019 میں اے آر وائی ڈیجیٹل پر آنیر ہوا ڈراما سیریل دل موم کا دیا 2018 میں اے آر وائی ڈیجیٹل پر چلنے والا یہ ایک بڑا پاکستانی ڈراما تھا جو بے حد مقبول ہوا اور 18.5 کی تیار پی لے کر آٹھوہ بڑا پاکستانی ڈراما بنا اسے سائرہ رزا نے لکھا اور شاہد شفت نے ڈاریکٹ کیا جبکہ لیڈ کاسٹ میں یاسن نواز، نیلم منیر، عمران اشرف، حرامانی، ایرہ مقتر اور بہت سارے ادھکار شامل تھے یہ ڈراما اپنی نشریات کے دوران بہت زیادہ مقبول ہوا اور پھر الفت کے خود پسند اور لالچی کردار کو تو بے حد پذرائی ملی جو صرف اپنے مقصد کے لیے باقی سب کو عذیہ دیتی ہے اور یہ کردار نیلم منیر نے نبایا جبکہ یاسن نواز اور عمران اشرف بھی بہترین پرفارمنس میں نظر آئے اور اس وقت کا یہ سب سے بڑا پاکستانی ڈراما بنا اور یہ ڈراما اے آر وائی ڈیجیٹل پر اونی رخ گوا ڈراما سیریل تیرے بین سوشل میڈیا کے دور میں ڈراما سیریل تیرے بین نے سبی کو مات دی اور صرف یوٹیوب پر 3.5 بلین ویوز حاصل کر کے پاکستان اور بھارت کا سب سے بڑا ڈراما بنا لیکن اگر ہم تیار پی کے حوالے سے بات کریں تو تیرے بین نے 18.6 کی تیار پی لی جو اگر دیکھا جائے تو بہت اچھی تھی اور ویسے بھی اس ڈرامے کو زیادہ یوٹیوب پر ہی دیکھا گیا جبکہ یہ ڈراما بنگلہ دیش پاکستان اور ہندوستان میں ٹاپ ٹرنٹ بنا رہا اسے نورا مقدوم نے لکھا اور سراج علاق نے ڈائریکٹ کیا جبکہ یومنہ زیدی اور وہاج علی کا پیر دیکھنے کو ملا اور اگر صحیح محانوں میں بات کریں تو وہاج علی اور یومنہ زیدی نے اس ڈرامے میں ایسی پرفارمنس دی کہ یہ ڈراما سپر ڈپر اٹھ ہو گیا اور ان دونوں کے دکاری کمال کی تھی ڈراما سیریل تیرے بین 2023 میں جیو ٹی وی پر آنئر ہوا ڈراما سیریل مائی رے 2023 میں اے آر وائی ڈیجیٹل پر چلنے والا ڈراما سیریل مائی رے ایک میگا ہیٹ ڈراما سوپ تھا جس نے اور طرف کامیابی کے جھنڈے گار دی یہ ڈراما نہ صرف یوٹیوب پر ٹرنڈنگ میں رہا بلکہ 18.8 کی ٹیار پی لے کر ایک بڑا ڈراما بنا یہ ایک سوشل ڈراما تھا جس میں چھوٹے بچوں کی شادی کو دکھایا گیا کہ کس طرح چھوٹی عمر کی شادی نہ صرف ان دونوں کے لیے بلکہ باقی گھر والوں کے لیے بھی مشکلات پیدا کرتی ہے اور یہ ایک یونیک سٹوری پر مبنی ڈراما تھا جسے بے حد پذرائی ملی ڈراما سیریل مائی رے کی رائٹر سنہ فاد اور ڈاریکٹر میسم نکبی تھے اور مین کاسٹ میں نومان عجاز، آئینہ عاصف، سمر عباس، دیا مغل، آمنہ ملک، مایا خان اور ماریا واسطی جیسے ادھکار شامل تھے اور یہ واقعی ہی میں ایک ایسا ڈراما تھا جسے لازمی دیکھنا چاہیے ڈراما سیریل دیوانگی ایک میگا ہٹ پاکستانی ڈراما جو اپنے وقت میں بے حد مقبول ہوا اور اس ڈرامے نے بھی 18.8 کی ٹی آر پی لے کر جیو ٹی وی کے ہی کئی ڈراموں کے ریکارڈ توڑ دیئے جبکہ یو ٹیو پر بھی کافی پسند کیا گیا ڈرامے کی رائٹر سادی اکتر اور ڈاریکٹر زشان احمد تھے اور یہ ڈراما سیونتھ سکائی انٹرٹینمنٹ کے بینر تلے تیار ہوا ڈراما سیریل دیوانگی میں دانش تیمور اور ہیبا بخاری نے کام کیا اور دونوں ہی کی دل چھو لینے والی ادھاکاری کو بہت زیادہ پسند کیا گیا اور خاص طور پر دانش تیمور کی دبنگ اور سٹائلش ادھاکاری اتنی ہٹ ہوئی کہ یہ پھر کئی ڈراموں میں انہی طرح کے کرداروں میں نظر آئے اس ڈرامے کی کہانی ایک بڑے بزنس مین سلطان دورانی کے گیرد گھومتی ہے جسے ایک جگہ ایک غریب سے لڑکی نگین ملتی اور پھر اسے حاصل کرنے کے لیے ہر ہاتھ پار کر جاتا ہے ڈراما سیریل کہیں دیپ جلے جیو ٹی وی کا ایک اور بڑا ڈراما جسے ٹی آر پی کی گیم میں کئی بڑے ڈراموں کو پیچھے چھوڑنا پڑا اور ویسے بھی جیو ٹی وی کے ڈرامے ٹی آر پی میں سب سے آگے ہیں کہیں دیپ جلے کی سٹوری فیملی اور ایموشنل ٹائپ تھی اور یہی وجہ تھی کہ یہ ڈراما ہر گھر کا پسندیدہ بنا رہا اور پھر بیس اشاریہ زیرو کی ٹی آر پی لے اڑا اسے کیسرا حیات نے لکھا جبکہ سائمہ وسیم نے ڈاریکٹ کیا ڈرامے میں عمران اشرف اور نیلم منیر ایک بار پھر سے رومانس کرتے ہوئے نظر آئے اور دونوں کی جوڑی خوب جمعی جبکہ دیگر کاسٹ میں سبا فیصل، سبا حمید، علی عباس، نازش جانگیر، ندہ ممتاز، عماد فاروقی، عریض احمد اور علی عباس جیسے بڑے ادھاکار شامل تھے اس ڈرامے میں حسد، نفرت، رومانس وہ سب کچھ دیکھنے کو ملتا جو ایک میاری ڈرامے کی ڈیمانڈ ہوتی اور یہ ڈراما دو ہزار انیس میں جیو ٹی وی پر اونیر ہوا ڈراما سیریل عشق مرشد موجودہ دور کا ایک ایسا ڈراما جس نے ہم ٹی وی کے تمام ڈراموں کے ریکارڈ توڑ کر 22 اشاریہ 3 کی ٹی آر پی لی اور ایک بڑا ڈراما بنا باقی اگر یوٹیوب کی بات کریں تو اس ڈرامے کی ہر اپیسوڈ 25 سے 30 ملین ویوز لے کر کئی بڑے بڑے ڈراموں کو پیچھے چھوڑ رہی ہے عشق مرشد ایک ایسا ڈراما بن چکا ہے جو اس وقت انڈیا اور پاکستان میں سب سے زیادہ دیکھا جا رہا ہے جس کی ایک وجہ ڈرامے کے کردار شبرہ اور فضل بکس کا ہے جبکہ اس کے علاوہ رومیرس اور کچھ سوشل ایشوز کو بھی بڑی خوبصورتی کے ساتھ دکھایا گیا ہے ڈراما سیریل عشق مرشد کو عبدالخالی خان نے لکھا اور فاروق ریند نے ڈاریکٹ کیا جبکہ بلال عباس اور دوری فشان سلیم نے ایسی خوکر اداکاری کی کہ یہ ڈراما سپر ڈوپر اٹھ ہو گیا اور یہ ڈراما ہم ٹی وی پر اونیر ہوا ڈراما سیریل منافق سیمن سکائے انٹرٹینمنٹ کے بینر ترے ملنے والا ڈراما سیریل منافق ایک اور بہترین ڈراما ہے جسے بہت زیادہ کامیابی ملی اور سیون پی ایم سلوٹ میں پاکستان اور ہندوستان میں سب سے زیادہ دیکھا جانے والا ڈراما ہے اور دونوں ممالک میں صرف یوٹیوب پر ٹرینڈنگ میں رہا اور پھر اس ڈرامے نے پاکستان کی تاریخ میں سیون پی ایم کے سلوٹ کے اب تک کی سب سے زیادہ ریٹنگ حاصل کی جس میں بائیس شارعہ ساتھ کی ٹی آر پی حاصل ہوئی اور ٹی آر پی کے حوالے سے یہ پاکستان کا دوسرا بڑا ڈراما ہے ڈراما سیریل منافق کو ہینا اوما نفیس نے لکھا اور سلیم گانچی نے ڈائریکٹ کیا جبکہ لیڈ کاسٹ میں فاطمہ آفندی، عدیل چودری، مریم نفیس اور بلال قریشی جیسے ادھکار شاملتے ڈرامے کی کہانی حالہ نامی ایک میڈل کلاس طبقے سے تعلق رکھنے والی لڑکی کے گرد گھومتی ہے جس کی شادی ایک اپر کلاس فیملی میں ہوتی ہے اور اسے ادم تحفظ عدقات سامنا کرنا پڑتا ہے اور یہ ڈراما جیو ٹی وی پر آنیر ہوا ڈراما سیریل میرے پاس تم ہو ناظرین پاکستان کی تاریخ کا اب تک کا سب سے بڑا ڈراما سیریل ہے میرے پاس تم ہو اور ویسے بھی اس ڈرامے کی ہر اپیسوڈ یوٹیوب پر اور ٹی آر پی میں چھائی رہی لیکن اس ڈرامے کی آخری اپیسوڈ نے 37.1 کی ٹی آر پی لے کر تمام ڈراموں کے ریکارڈ توڑ دیئے اور پھر اس ڈرامے کی آخری اپیسوڈ نے ہی سینیماز میں بھی کئی بڑی بڑی فلموں کے ریکارڈ تو� پاکستانی ڈراما تھا جس کے سوشل میڈیا سمیت تقریباً بڑے بڑے ٹاک شوز میں بھی تفسرے ہوتے رہے اور خاص طور پر دو ٹکے کی عورت کا مقالمہ تو بہت زیادہ ہٹ ہو گیا اس ڈرامے کو خلیل الرحمان کمر نے لکھا اور ندیم بیگ نے ڈریکٹ کیا جبکہ ڈرامے کی لیڈ کاسٹ میں ہمائیو سعید آئیزہ خان، ادنان صدیقی اور ہیرہ مانی شامل تھے یقیناً آپ نے اس ڈرامے کو دیکھا ہوگا اور 2019 میں یہ ڈراما اے آر وائی ڈیجیٹل پر آنیر ہوا تو ناظرین یہ ہیں وہ بہترین پاکستانی ڈرامے جنہوں نے ٹی آر پی کے معاملے میں کئی بڑے ڈراموں کو پیچھے چھوڑ دیا اور سب سے زیادہ ٹی آر پی حاصل کی تو کیا آپ نے ڈراموں کو دیکھا یا پھر آپ کا کوئی پسندیدہ ڈراما ہے تو کومنٹ سیکشن میں آپ نے میں بتانا ہے باقی ویڈیو کو کر دے لائک چینل کو کر دے سبسکرائب تاکہ آنے والی تمام ویڈی دیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں